اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں اور بہنوں آج تراویح میں قرآن کریم کے نوے پاری کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن کریم میں ہمیں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں کیونکہ ان ہدایات کو سمجھے بغیر ہمارے اندر وہ ربانی صفات جو ایک انسان کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن صفات کو پسند فرمایا وہ پیدا نہیں ہو سکتی ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات کو کلام الہی کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے آٹھوے پارے کے آخر میں اور نوے پارے کے ابتدا میں کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے مقدس ترین محترم شخصیات تھیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ انسانوں کو منتقب فرمایا انبیاء کرام مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اور مختلف زبانوں کے بولنے والے دنیا میں تشریف لاتے رہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا آپ کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے انبیاء کرام کا زمانہ اگرچہ کہ مختلف رہا زبانے بھی الگ الگ رہی مگر پیغام ایک تھا میسیج ایک تھا تمام انبیاء کرام کا اور وہ کیا ہے یہاں کہا گیا چاہے وہ نو علیہ السلام ہو حود علیہ السلام ہو صالح علیہ السلام ہو لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ ہر ایک کا پیغام ایک ہی تھا جو آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکو یہی حضرت نو علیہ السلام نے تبلیغ کی اور یہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اس طرح ہم انبیاء کرام کی دعوت کو دو حصوں میں تخصیم کر سکتے ہیں ایک جس کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے اور دوسرا جس کا تعلق حالات کے ساتھ ہے کنٹیمپراری ایشوز عقیدے اور ایمان کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی رہی ایک اللہ کو پہچانو ایک اللہ کی توہید کو اپناو ایک اللہ کی بندگی کرو اور دوسری جو چیزیں ہیں ہر زمانے کے حالات بدلتے رہے اور وہ زمانے کے حالات کے مطابق انبیاء کرام نے اس کی طرف توجہ دی جیسے آپ دیکھئے حضرت لوت علیہ السلام ان کی قوم میں ایک بیماری پیدا ہوئی سیکشیل انارکی کہ جنسی بیراہ روی کا وہ قوم شکار ہوئی حضرت لوت علیہ السلام نے اس کی روک تھام اور اس بگاڑ کے جو اسباب ہیں اس کو ختم کرنے کی بہت بھرپور کوشش کی لیکن شعب علیہ السلام کی قوم کا ایک دوسرا پرابلم تھا توہید کے بعد اور وہ ناب تول کے اندر بزنس کے اندر اور معاملہ کرنے کے اندر دھوکہ بازی لوگوں کے ساتھ چیٹنگ فراٹ وغیرہ اس طرح کی بیماری میں وہ مبتلا ہوئے لہذا شعب علیہ السلام نے اس بیماری پر توجہ دی کہ دھوکہ بازی غلوٹ مار کرنا ناب تول میں کمی بیشی کرنا بزنس ٹرانزیکشن کے اندر لوگوں کے ساتھ کھلوار کرنا ان سب چیزوں کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم وہاں ایک اور پرابلم تھا کہ وہ لوگ فخر و غرور تکبر کرتے ہوئے اپنی دولت کو ضائع کیا کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے اس پر توجہ دی یعنی آپ دیکھتے جائیے کہ توہید سب کا مشترکہ نکتہ ہے اور اس کے بعد جہاں جو ضرورت محسوس کی گئی اس پر انہوں نے توجہ دی اس میں ہمارے لئے پیغام کیا ہے خاص طور پر دعیان دین اور مبلغین اسلام کے لئے پیغام یہ ہے علماء اکرام کے لئے مفتیان کے لئے یہ پیغام ہے کہ دین اور شریعت پر گہری نظر کے ساتھ ساتھ وہاں کے حالات پر بھی ان کی گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ آپ کے معلوم ہو کہ جس علاقے میں جس بستی میں آپ رہتے ہیں وہاں کے ایشوز کیا ہیں وہاں کے مسائل کیا ہیں اور اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے ورنہ آپ کی بات لوگوں کو اپیل نہیں کرے گی کیونکہ آپ کسی اور وادی میں ہوں گے اور لوگوں کے مسائل کوئی اور وادی میں ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ انبیاء اکرام کی اس پیار بھری دعوت کے باوجود لوگوں کا قوموں کا رییکشن بڑا سخت تھا انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جوک اور مزاق کرنا شروع کیا کہ یہ کشتی تم ڈیزٹ میں بنا رہے ہو کیا یہ تم سہرہ میں چلا ہوگے یہ کیا دین کی باتیں توحید کی باتیں تم نے شروع کر رکھی ہیں لوگ سمجھتے ہیں دین کی باتیں کرنے والے کوئی زیادہ اقل مند نہیں ہیں اسی طرح شویب علیہ السلام سے لوگوں نے کہا ہماری دولت ہمارا مال تم کون ہوتے ہو جو اس میں رائے دو کے دھوکہ دیں نہ دیں یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم کس کو چاہیں دھوکہ دیں نہ دیں بالاخر انبیاء اکرام پر اتنی تنگی آئی اور ان کے ساتھ عذیتناک سلوک کیا گیا کہ بہت سارے انبیاء اکرام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ہجرت کر کے جانا پڑا لیکن انبیاء اکرام ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں اللہ کا دین اگر سلامت تو کیا پرواہ کہ میری دولت چلی جائے گھر چلا جائے علاقہ چلا جائے اگر اللہ کا دین سلامت نہ ہو سب چیزیں ملنے کے باوجود میں محروم رہوں گا کوئی چیز میرے ساتھ نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک اور قانون کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے دین کو اپناو اور اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے زمین اور آسمان سے تمہارے لیے کھول دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچانو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے مدد کیسے کرتے ہیں زمین خزانے اگلنے لگتی ہے آسمان رحمت اور برکت کی بارش برچانے لگتی ہے اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش سے دو چار فرما دیتے ہیں اسی لیے کہا گیا کہ آزمائشیں جو مختلف طریقوں سے آتی ہیں ان میں سے ایک زلزلوں کی شکل میں سیلاب کی شکل میں فلٹ کی شکل میں نجانے کس کس شکل میں اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے یہ عذاب کا کڑا پڑتا ہے کہا گیا اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتٌ وَهُمْ دَائِمُونَ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان پر اچانک عذاب نہیں آسکتا جب وہ رات میں پڑے سو رہے ہوں نہیں اللہ کا عذاب کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں آسکتا ہے وہ چاہے دن میں کھیل رہے ہوں کاروبار میں مصروف ہوں یا رات میں سو رہے ہوں قرآن کریم سور عراف کی یہ آیات اگر آگے پیچھے ہونے والے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ایسے محسوس ہوگا کہ قرآن کریم کی یہ آیات گویا چودہ سو سال پہلے نہیں آج کے اس زلزلے کے بعد آئیں آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا نیپال کے اندر ایک زلزلہ آیا ہزاروں گھر برباد ہو گئے اجڑ گئے کس کس طریقے سے ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں چند سیکنڈ کا یہ زلزلہ تھا مگر آپ نے دیکھا کہ اس کی تباہ کاریاں کتنی ہوئیں اور یہ پہلا زلزلہ نہیں بلکہ اس سے پہلے کتنی جگہوں میں زلزلہ آیا کشمیر کے کتنے علاقے تحس نحس ہو گئے اور وہ بستیاں گویا کے زمین کے اندر دھسا دی گئیں کل تک جو لوگ کھیل رہے تھے رنگ ریلیوں میں عیش و عشرت میں مصروف تھے آج کہاں چلے گئے وہ لوگ اسی طرح سے مغربی ممالک میں کتنے زلزلے کتنے توفان کتنے حادثات ہوئے دیکھتے دیکھتے سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے تو یہ دنیا میں چاہے وہ مشرقی ممالک ہوں یا مغربی ممالک یہ زلزلے یہ آفات یہ سیلاب یہ کیا صرف ٹی وی پر دیکھنے کے لیے ہے کیا یہ خبر کے طور پر سننے یا پڑھنے کے لیے ہے ہمیں ان سے عبرت لینی چاہیے کہ آدمی چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو انسان کتنا بے بس اور آجیز ہو جاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا اور یہ مرحلہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْثُرُ الزَّازِل کہ قیامت سے پہلے زلزلوں کی دنیا کے اندر کسرت ہوگی تو ان زلزلوں کے ذریعے ہم وہ بڑے زلزلے کو پہچانے کونسا قیامت کا زلزلہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا ایسا ارد کوئی کہاے گا کہ زمین اپنے خزانوں کو باہر پھینک دے گی تو اس کے لئے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور وہ تیاری ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو فیرون کے دربار میں پیش کی گئی اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں پہنچے اور فیرون کو دین کی دعوت دی اللہ کی توحید کی دعوت دی فیرون جلال میں آ گیا کہا کہ میرے علاوہ کون رب ہے انا ربکم الاعلا اگر روح زمین پر کوئی اس قابل ہے کہ اس کی تم بندگی کرو تو وہ میں تو ہوں دیکھئے انسان کتنے تکبر میں کبھی ہو جاتا ہے کہ اس نے عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے اس کو سمجھانے کی بات کوشش کی پھر اس کے لئے کچھ موجزات بھی دکھائے فیرون نے سوچا یہ موجزات کو دیکھ کر کہ شاید یہ جادو سیکھ کر آئے ہیں اور جادو کے ذریعے مجھے مطمئن کرنا چاہتے ہیں میں جادو کا مقابلہ جادوگروں کے ذریعے سے کر سکتا ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی مقابلہ کروں گا اس کے لئے کہ اس نے دن تاریخ اور جگہ کا تعاین کیا اور اعلان عام کروا دیا گیا کہ سب لوگ اس جگہ پر پہنچ جائیں یہ مقابلہ تھا حق اور باطل کے درمیان ایک نبی اور ایک نبی کے مقابلے میں ایک متکبر بادشاہ کا درمیان جب جادوگر جمع کر دیا گئے تو جادوگروں نے پہلے فیرون سے ایک بات کی کہ جھگڑا تو ہے تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہم درمیان میں میدان میں اتر رہے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ یا نقصان ہوگا تو فیرون بھی بڑا ہوشیار تھا اس نے صرف ایک جملہ کہہ دیا اس نے کہا کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا اب جب بادشاہ کا کوئی مقرب بن جائے حکومت اسی کی ہوتی ہے خزانے اسی کے ہوتے ہیں دیکھئے اس نے کیسا پہترہ استعمال کیا اس اہد و پیمان کے بعد جادوگر میدان میں اترے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف جادوگر اپنے لاو لشکر کے ساتھ وہاں پر فیرون اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو پھر جادوگروں نے میدان میں اترنے کے بعد مقررہ وقت پر حضرت موسیٰ سے کہا کیا کرنا چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت توحید وہاں بھی پیش کی پھر اس کے بعد وہ رسیاں ڈال دی اور وہ شوبدہ بازی کی وجہ سے کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ سانپ اور عشدہے حرکت کر رہے ہیں خوفناک ماحول تاری ہو گیا میدان میں سارے لوگ پریشان ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر حولناک منظر اس کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو اسا ہے وہ ڈالا اور وہ اسا کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو موجزہ عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی دیکھنے میں سانپ کی طرح ہی حرکت کرتا تھا مگر وہ اتنی تیزی کے ساتھ فیرون کے جادوگروں کے جادو کا اثر ختم کر دیئے اس اسا کے ذریعے سے چند لمحوں کے اندر ان کا سارا جادو ختم ہو گیا یہ منظر فیرون کے جادوگر بھی دیکھ رہے تھے اور فن والا فن کو جانتا ہے جادوگر سمجھتے تھے کہ جادو کے اثر سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہیں ورنہ ہم بھی ان کا مقابلہ کرتے یہ جادو نہیں کوئی اور چیز ہے بات ان کی سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد کیا ہوا جب انہوں نے اپنا کرتب دکھاتے ہوئے رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ اور عجدہوں کی شکل اختیار کر گئی اور اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لکڑی پھینکی تو وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی لیکن یہ موجزہ تھا وہ شیطانی عمل تھا موجزہ اللہ کی طرف سے خاص ہے انعام ہوتا ہے جبکہ شیطانی طرف سے جو جادو کیا جاتا ہے اس کا مقابلہ وہ موجزے سے کیا کر سکیں گے اس منظر کو دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا وہ جادو نہیں ہے ورنہ ہم بھی جادو کا جواب دے سکتے تھے فن والا فن کو جانتا ہے تو اس منظر کو دیکھ کر ان کے اوپر ایک قیفیت تاری ہوئی ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور اس کے بعد وہ ایمان لانے کا اعلان کیے اسی میدان میں اور وہ سجدے میں گر پڑے سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے یہ کہتے ہوئے ہم رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے یعجیب منظر تھا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے فیرون کی طرفداری کرتے ہوئے حق واضح ہو گیا سجدے میں گر گئے حق واضح ہو گیا ایمان لانے کا انہوں نے اعلان کیا فیرون کے لیے یہ بڑا چیلنج تھا وہ جلال میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لانے کا اعلان کرو تو جادوگروں نے کہا جب حق واضح ہو جائے تم کون ہوتے ہو کہ تمہاری اجازت کا ہم انتظار کریں فیرون نے دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے اس ایمان سے تو میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا ہاتھ اور پاؤں تمہارے کاٹ دوں گا اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہ جو چاہے کر سکتا تھا وہاں کوئی کیس مقدمہ ٹرائل وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی جادوگر اس کو جانتے تھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے مگر ایمان کی دولت جب اندر داخل ہو جائے دنیا کی کوئی دھمکی وہاں کام نہیں کر سکتی بہت کچھ دھمکی دی گئی مگر جادوگر اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور انہوں نے کہا کہ کرو تم جو کرنا چاہتے ہو مگر تم اسی دنیا میں کر سکتے ہو اب ہمیں دین معلوم ہو چکا ہے اور یہ دھمکیوں سے ہم باز آنے والے نہیں تو اس میں بہت بڑی عبرت ہے بہت بڑا سبق ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو کس طریقے سے جادوگروں کے دل کی دنیا بدل گئی اور ایمان جب اس میں داخل ہو گیا تو وہ لوگ کس مضبوطی کے ساتھ فیرون کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی بنو اسرائیل کو لے کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ نکل گئے تاکہ فیرون کے ظلم و ستم سے ان کو بچائیں لیکن بنی اسرائیل یہ بڑے ناشکرے واقع ہوئے ہیں انبیاء کرام کو تکلیف پہنچانا یہ عام طریقہ ان کا رہا ہے دیکھئے کس موجزاتی طور پر وہ سمندر سے نکل کر آگے بڑھ گئے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ان کے لیے ایک راستے کی شکل میں تبدیل کر دیا آرام کے ساتھ وہ گزر گئے فیرون بھی چاہتا تھا کہ اس سے گزرے مگر وہ گزر نہیں سکا جب وہ سہرہ میں پہنچے پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہوا تو بارہ چشمیں وہاں جاری کر دیئے گئے تاکہ ہر گروپ آسانی کے ساتھ پانی پی سکے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا مگر اس کے باوجود وہ انبیاء کرام کو تنگ کرتے رہے انبیاء کرام کے ساتھ عجیب و غریب خسم کا ان کا معاملہ تھا کبھی کہتے جب تم وہی لینے کے لیے جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے تاکہ دیکھیں واقعی تم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں اور کبھی کچھ کبھی کچھ کہا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے چنیندہ ستر آدمیوں کو منتخب فرمایا اور جب وہ لے کر قریب پہنچے تو پھر ان پر ایسا کچھ پہاڑ مسلط کر دیا گیا لگتا تھا کہ وہ پہاڑ کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبل فرمائی وہ آفر ٹلی اس سے پہلے بھی فرعون کے ساتھ کتنی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ مختلف قسم کے عذاب آتے رہے ہر بار وہ یہی کہتے موسیٰ اگر تم دعا کرو اور یہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر ہم تم پر ایمان لانے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں دعا کرتے وہ تکلیف دور ہوتی پھر وہی بغاوت وہی سرکشی وہی نافرمانی پھر دوسرا عذاب آتا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے پھر وہی خواہش اور انبیاء کرام دل میں بغض اور عداوت نہیں رکھا کرتے وہ دعا کرتے صاف دل سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرماتا پھر وہی بغاوت اور وہی انداز ان کا ہوتا پھر اس کے اندر عام طور پر جو اسرائیلی ہیں کہ کس طریقے سے شریح مسائل کے اندر اپنی منمانی وہ کیا کرتے تھے اور اپنی طرف سے حصف و اضافہ کرنے کی کوشش کرتے اس کا بھی ذکر کیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اور آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے ایک بات یہاں پر بتائی گئی کہ آپ ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تمام انبیاء کرام اپنے علاقے اور مخصوص بستیوں کے لیے بھیجے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا سب کے سب لوگوں کے لیے آپ رسول بنا کر آئے آپ کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی آپ پر ایمان نہ لائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بنیادی ذمہ داریاں تھی کہ لوگوں پر جو بوجھ ہے جو برڈن ہے اس کو دور فرماتے شرک کا برڈن اللہ کی نافرمانی کا برڈن کفر کا برڈن اس سے ان کو دور فرماتے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ باعزت زندگی گزار سکیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ انہیں کامیابی ہو سکے پھر یہودیوں کی ایک اور آزمائش جس کا ذکر کیا گیا سبت سبت اصل میں کہتے ہیں ہفتے کا دن ساٹر ڈے جس کو سبت کہا جاتا ہے عموماً تو یہ کیا ہے یہ دراصل ان کو کچھ کام کرنے سے اس دن منع کر دیئے گئے تھے جیسے شکار وغیرہ نہیں کرتے مگر اب ان کے انداز دیکھئے شریعت میں کیسی کیسی وہ ہلہ سازیاں کیا کرتے تھے یہ یہودی انداز ہے شریعت کے اندر ہلے بہانے تراشتنے کا کہ وہ لوگ دیکھتے کہ ہفتے کے دن مشلیاں خوب دکھائی دے رہی ہیں اور اتوار کے دن نارمل دکھائی دیتی ہیں تو انہوں نے چاہا کہ ہفتے کو شکار کریں پہلے تو دل ملامت کرتا رہا کیونکہ اس سے منع کیا گیا تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا ہفتے کو جال وغیرہ ڈال دو جب مشلیاں پھس جائیں تو ہفتے کو باہر مت نکالو اتوار کے دن جا کر باہر نکالو تاکہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ ہم نے شکار تو اتوار کو کیا ہے مشلیاں تو ہم نے اتوار کو باہر نکالی ہیں یعنی گویا اس ہلے کے ذریعے سے ہفتے کے شکار کو صرف باہر نکالنے کی وجہ سے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا غلط ہم نے کوئی کام نہیں کیا یہ ان کا انداز تھا آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو شریعت کے مسائل میں مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے کرتے ہیں تاکہ زکاة نہ دینا پڑے تاکہ کوئی دینداری کا کام نہ کرنا پڑے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی بات ہوگی پھر ایک وعدہ یاد دلایا گیا جو ہم سب سے لیا گیا عالم ارواح میں اللہ نے اپنے انتظامات کے تحت جس کو وعدہ جو وہاں پر لیا گیا جس کو خاص طور پر قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا الستو بربکم وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوا بلا سبھی نے اعلان کیا اعتراف کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو گویا انسانی فطرت میں توحید رکھی گئی ہے انسانی فطرت کے اندر اللہ کی توحید رکھی ہوئی ہے باقی جو چیزیں ہیں بعد میں بنتی ہیں اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اللہ کی توحید ہے فطرت اور اس کے بعد اس کے ماباپ خاندان والے اپنے گاؤں کا خاندان کا جو بھی مذہب ہوگا جو بھی طریقہ ہوگا اس رنگ میں اس کو رنگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ وعدہ لینے کے بعد ہم جب دنیا میں آئے تو ہم میں بہت سارے لوگ ہیں اس وعدے کو فراموش کر بیٹھے انبیاء اکرام کو بھیجا گیا تاکہ یہ وعدہ یاد دلائیں کتابوں کو نازل کیا گیا تاکہ یہ وعدہ ہمارے سامنے ہر دم باقی رہے ہمیں بھی چاہیے کہ توحید کا جو یہ انصر ہمارے ذہن و دماغ میں رکھا گیا فطرت میں رکھا گیا اس کو زندہ رکھیں اور اس پر اسی طرح سے عمل بھی کریں ورنہ جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو اور جنات کو ایسے بنایا جو جہنم میں جانے کی اپنی تیاری کر رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ جہنم میں بہت سارے لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو انس کی پہچان کیا ہے کون جہنم میں جائے گا کیسے پہچانی ہے ان کو تو کہا گیا وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی وہ فائدہ نہیں اٹھاتے دیکھنے کی طاقت دی وہ حق اور سچائی کو دیکھنا نہیں چاہتے کان ہیں سننے کے لیے مگر درست اور اچھی باتوں کو وہ سننا نہیں چاہتے ان کی مثال کیسی ہے کہ وہ جانور اور چوپائیوں کی طرح سے ان کی مثال ہے بلہم عضل بلکہ چوپائیوں سے گئے گزرے ہیں یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات دی مگر اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے پھر آخری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اعلان کیا گیا قرآن مجید میں کہ آپ اعلان فرما دیجئے میں نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا کبھی تکلیف نہ پہنچتی کبھی پریشانی مجھ پر نہیں آتی مگر دیکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ احد میں کتنی پریشانی آئی جنگ خندق میں کتنی پریشانی آئی گھرے لو مسائل میں کتنی پریشانی آئی کیا پہلے سے معلوم تھا یہ سب باتیں پھر بھی آپ تکلیف اٹھاتے رہے کہا گیا کہ اگر آپ کو پہلے سے علم ہوتا تو یقینا کوئی تکلیف نہ ہوتی مگر اللہ نے جب چاہا وہ اتنی ہی باتیں آپ کو بتائی گئیں اور جو اللہ نے نہیں چاہا اللہ نے وہ باتیں نہیں بتائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھنے اور عمل کرنے کی موسیقی